موسیقی السلام علیکم میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امریکی انتخابات دوہزار بیس میں جو بائیڈن کی کامیابی پر جہاں دنیا بھر کے حکمرانوں کی طرف سے مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں ڈانلڈ ٹرمپ پاکستان کے پانا مائس کنڈل میں سزا یافتہ سابق وزیراعظم میاں نواز چریفی طرح مجھے کیوں نکالا کے گردان دور آ رہے ہیں مخالفین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کردار ہٹلر کے پراپیگنڈا وزیر جوزف جیسا ہے مخالفین کی تنقید اپنی جگہ لیکن اگر ٹرمپ کے متنازیہ دور صدارت کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ امریکہ کیلئے زہر قاتل ثابت ہوا ہے دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی اب جمہوریت کو ایک بوران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکی جمہوریت کو جن عوامل سے شدید نقصان پہنچا ہے ان میں سب سے اہم امریکہ کا بدلتا ہوا رویہ ہے کیونکہ رویہ سال ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ نے جس تیزی کے ساتھ خود کو عالمی منظرنامے سے دور کیا ہے اس کی مثال گزشتہ کئی اشروں میں کہیں دکھائی نہیں دیتی ٹرمپ کی طرف سے صدارتی انتخابہ دوہزار بیس کے دوران ووٹوں کی گنتی میں مبینہ دھاندلی اور نتائج پر سوالیہ نشان لگانے کے بعد عالمی سطح پر امریکی جمہوریت پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے افغانستان اور عراق میں دو طویل جنگوں اور عالمی معاشی بہران امریکی عوام کو بین الاقوامی معاہدوں اور جمہوری اقدار کی فروغ سے قدر بیزار کر دیا ہے ٹرمپ نے ہمیشہ سے یک طرف فیصلوں کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا بھر کے ممالک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اگر دیکھا جائے تو سابق صدر اوباما اور یورپی ممالک کو ایران کے جہوری پروگرام سے متعلق معاہدے پر اتفاق کرنے میں برسوں لگ گئے تھے لیکن ٹرمپ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے اعتراضات کے باعث امریکہ کو یک طرفہ طور پر ہی اس سمجھوتے سے آنن فانن ہی علیدہ کر دیا تھا امریکی کمپنیوں سے اپنی انتخابی وعدوں کے مطابق ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی قرآ ارز کی بقا اور معاہولیاتی تحفو سے متعلق تاریخی پیرس موادے سے امریکہ کو الگ کرنے کی احقامات بھی جاری کیے تھے افغانستان میں جنگ ختم کر کے امریکی افواج کو نکالنے کا وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا ٹرمپ نے مشرق وسطہ میں فلسطین اسرائیل لنازے سے متعلق برسوں کی امریکی پالیسی کو بھی لپیٹ کر سابق امریکی صدر کے برعکس نتن یاہو کی حکومت کی کھلے عام حمایت کی ہے یوروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کر کے امریکی سفارت خانہ تلیبیب سے یوروشلم منتقل کیا جو کہ پہلے ہی فلسطین کا کیپیٹل ہے اسرائیل کی پوزیشن کو مستحقم کرنے کے لیے عرب ممالک کو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی ترقیب بھی دی تھی جس سے متحدہ عرب امارات بہرین اور سودان نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ رواعبت پر قائم کر دیئے ہیں یاد رہے کہ شام میں ٹرپ نے گزشتہ ورس قردوں کی حفاظت پر معمور امریکی فوجی نکالنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد وہاں ترکی کو مزید جگہ ملی اور روس کا بھی کافی اثر پڑا ہے لیکن اب امریکی نئے صدر جو بائیڈن کی روس سے متعلق پالیسیاں زیادہ سخت ہونے کے امکان ہیں امریکہ کے حال اندخابات کے نتاج پاکستان کے لیے کتنے اہم ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی امریکہ کے اقدار پر براجمان ہوا اس نے امریکی پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کی چین سے درینہ قربت بھارت کا آناد اور بغز افغانستان سے امریکی افاج کی واپسی سعودیا ایران چپکلش اور دنیا کے لیے دروازے کھلتی اقتصادی رہداری منصوبے کی تکمیل یہ سب ایسے معاملات ہیں کہ امریکہ ان میں اپنے مفادات ہی ایک کو رکھے گا کیونکہ ماضی میں ہونے والے انتخابات میں قامیابی کے بعد جو بھی امریکی صدر منتقبر ہو کر آیا ہے اس نے پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے دی جانے والی پاکستانی عوام کی لازوال قربانیوں کو پسے پشت دالتے ہوئے پاکستان دشمنہ ناصر کے ہاتھ مضبوط کی ہیں ٹرمپ کے دورے صدارت کا بھی اگر بغور جائزہ لیا جاتے تو اس سے بہت بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح امریکہ نے بھارت کو پاکستان خلاف حرزہ سرائی میں ہر ممکن سپورٹ کی ہے مقبوضہ کشمی میں مودی حکومت کے ظلم و ستم پر امریکہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا فلسطین میں یہودی آبادکاری کے لیے راستے ہمار کرتے ہوئے یوروشلم میں امریکی سفارت خانے کو منتقل کیا اور یہاں تک کہ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں کامیابی کے فوراں بعد ہی مسلمانوں کی امریکہ میں داخلے پر بھی پابندی آید کر دی تھی دہشت گردی کے خلاف نام نیہات جنگ نے امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو تباہی کے دھیانے پر لا کھڑا کر دیا ہے پوری دنیا پر ہمیشہ کیلئے حکومت کرنے کا امریکی منصوبہ سویت یونین کی طرح بھی بکھر چکا ہے دوہزار سولہ میں ٹرمپ کی کامیابی کے بعد امریکہ میں الہدگی پسند تحریکوں کا زور اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ سپر پاور کہلانے والا امریکہ کو خود اپنا وجود بھی برقرار رکھنا آئے دن مشکل ہوتا جا رہا ہے یاد رہے کہ پچیس سے زیادہ امریکی ریاستوں نے متعدہ امریکہ سے الہدگی کی درخواست دے رکھی ہے امریکہ اور یورپی ممالک کی معاشی برحانہ اور مہنگائی کی بڑھتی شرحنیں ہیں ان ممالک کی عوام کے اخراجات میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے جیسے سکت معاشی اقدام انجام دینے پر مجبور کر دیا ہے امریکہ میں بیرزگاری کی شرح دس فیصد جبکہ یورپی یونین میں گیارہ فیصد تجاوز کر چکی ہے مہنگائی اور بیرزگاری کی شرح میں خوفناک اضافے کا انداز امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کے عوام گھر گاڑی حتہ کے ضروریات زندگی کی عام اشیاء کی خریداری بھی قرضے کی رکوم سے کرنے پر مجبور ہیں دنیا بھر کے اخبارات میں حالی انتخابات کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ بظاہر امریکی حکومت زوال پذیر ہے اور یہ حالات ایک آئینی بہران میں تبدیل ہو سکتے ہیں جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے ٹرمپ کے ہار نہ ماننے سے امریکہ میں ایک شدید تنازعہ جنم لے چکا ہے جس نے امریکی نظام جمہوریت کو بھی لپیٹ کر رکھ دیا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے اللہ حافظ